موسیقی اور آپ کی بلادت کے وقت سے ہی عالمِ ارواحہ سے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو نسبتِ عبدیت کے ساتھ بحرور فرما دیا تھا اور نسبتِ عبدیت پر متمکن ہونے کی وجہ سے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلائیتِ عیسلی، دلائیتِ موسیقی اور دلائیتِ ابراہیمی کے راستوں سے سفر طے کر کے اپنے مقصود کو پانے کی بجائے اللہ جل مجدہو نے آپ کو روزِ ابر سے دلائیتِ محمدی کے در فراز فرما دیا تھا اس لیے آپ فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں لَكُنَّ وَلِي جِلَّهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْقَمَانِي کہ ہر ولی کو ایک خاص قدم نصیب ہوتا ہے اور وہ قدم نظری کا کیا ہوتا ہے جسی کو ولایتِ عیسلی کا قدم ملتا ہے جسی کو ولایتِ موسیقی کا قدم ملتا ہے جسی کو ولایتِ ابراہیمی کا قدم ملتا ہے ولایتِ عیسلی والے کی ولایتِ مزاج میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا رنگ چھلکتا نظر آتا ہے ولایتِ موس�יא کی ولایتِ مزاج میں حضرتِ موسیقی کا شدِ بیزا کا رنگ چھلکتا نظر آتا ہے ولایتِ ابراہیمی کی ولایتِ مزاج میں نارے لمروت کے گلزار ہونے کا رنگ چھلکتا نظر آتا ہے مگر جب اسے ولایتِ محمدی ملتی ہے تو موجزاتِ مصطفی بھی کامی بھنا دیا جاؤ اس لئے آپ نے سلم آیا وَكُنْ لُو بَنِي جِنْ لَهُ قَدْمٌ وَإِنِي ہر بلی کو ایک قدم ملتا ہے ہر بلی کے لئے ایک راستہ ہے ہر بلی کے لئے ایک نصفت ہے ہر بلی کے لئے مزاد ویرائت ہے ہر بلی کے لئے ایک اپنا طریقِ کمال ہے مگر کسی کو کوئی راستہ ملا کسی کو کوئی راستہ ملا تو میں اب تلقادر کو قدمِ مُتفاہ نصف ملتا ہوں اور راستہِ محمدی نصیم اور محمودیت میں وہ کمال نصیم جواجز کا کسی پر بھی نہیں کیا جاتا سکے ولی آئے کرام یہ مقامات جب تہہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قرب کی منظریں پاتے ہیں قرب کی منظریں پاتے ہیں اور قرب کی تین کسی میں یہ تین درجے کہیے قرب کے تین درجے ہیں قرب نباثل قرب فرائض اور جمع بین القربین صحیح مخاری اور مسلم نے متفق علیہ حدیث حدیث قدسی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جللہ مجدہو کا یہ اشار ہے معروف حدیث ہے میں اس میں سے ایک نکتہ ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا من آدھا لی بلی جن فقد آدھنتہو بالحرب وما یتقرب علی عبد بشیئن احب من مفترست علیہ ولا یزال عبدی یتقرب علی بالنباثل حتی احبہو فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ خُنْتُ سَمْهُ الَّذِي يَسْمَوْ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْرَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا وَإِن سَعَلَنِي لَوْتِيَنَّهُ وَلَاِنِ اسْتَعَدَنِي لَوْئِ زَنَّهُ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی اور میرے دوست کے ساتھ عدابت و دشمنی رکھی وہ جان لے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے وہ جنگ کب بپا ہوتی ہے یہ عدد اور اللہ کا رسول بیتا جانتا مگر اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اس کے بعد فرمایا کہ جتنا قرب کسی شخص کو فرائط کے ذریعے میری بارگاہ میں ملتا ہے اللہ پاکتا ہے جو قرب فرائط کے ذریعے کی تو میری بارگاہ میں ملتا ہے دنیا کا کوئی عمل اتنا قرب اسے میری بارگاہ میں عطا نہیں کرسکتا تو فرائط کی ادائیگی کے ذریعے حاصل ہونے والا قرب سب سے اونچا قرب ہے جنمت طرف تو علیہ اتیس مقام پر جنمت طرف تو علیہ اس میں قرب فرائط کا اشارہ کہ جو قرب فرائط کے باعث ملتا ہے دنیا کا کوئی عمل اس قرب کو نہیں پاسکتا ہے اس کے بعد اگلے اس کے لئے قرب نوافل کو لیا پھر فرمایا بندہ نسل کے ذریعے میں قریب ترہتا جاتا ہوں اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں فیضا حببت ہوں اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پرد نوافل کے ذریعے پرد نوافل کے ذریعے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو کن تو سمع اللہ کی اکمہ و بہی اللہ پاک نے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے ولی جسے پرد نوافل نصیب ہو جاتا ہے میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گریف کرتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے ایک روایت میں ہے میں اس کا جل بن جاتا ہوں جس سے وہ یادہ کرتا ہے اور فرمایا حتیٰ کہ اگر مجھ سے وہ سران کرتا ہے میں اسے یقیناً عطا کرتا ہوں اور کسی کے لیے میری بارگاہ سے بنا بانتا ہے تو یقیناً بنا بانتا ہے اللہ عرب و عزت کی بارگاہ سے ورد نواسل کے ذریعے اس ولی کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ اس کا دیکھنا اللہ سے ہے سننا اللہ سے ہے پکرنا اللہ سے ہے چلنا اللہ سے ہے ایرادا اللہ سے ہے اس کی ساری حق نہاکات کے اندر فائد اللہ کی ادار صدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی یہ معیت کی نسبت ہو جاتی یہ قرب نوافل تو نوافل کا قرب یہ ہے کہ اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے ولی سنتا ہے اللہ آخ بن جاتا ہے جس سے اللہ کا ولی دیکھتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کے معنی نسبت فرماتے ہیں اپنی طرف جس سے وہ گھرم کرتا ہے اللہ نے اس کے جل کی نسبت اپنی طرف کی جس سے وہ ارادہ کرتا ہے یہ مقام میتہ تو اللہ کے ولی کو قرب نوافل کے ذریعے ملتا ہے اور جب قرب نوافل سے آجے گزرے اور بندے کو قرب فرائض نصیب ہو تو قرب نوافل میں بندے کے ظاہر کی نسبت اللہ کی طرف تھی باطن میں بندہ خود فائل تھا مگر قرب فرائض میں باطن میں اللہ خود فائل ہو جاتا ہے اور اب وہاں صورتحال بدل جاتی ہے وہ مقامِ میت تھا اور قرب فرائض پر مقامِ فنائیت ہو جاتا ہے فنائیت کا مقام ہو جاتا ہے پہلے دیکھتا بندہ تھا کان اللہ کی طرف منصوب تھے آنکھ اللہ کی طرف منصوب تھی سنتا بندہ تھا کان اللہ کی طرف منصوب تھے پکڑتا بندہ تھا ہاتھ اللہ کی طرف منصوب تھے مگر قرب فرائض کے مقام پر بندے کا دیکھنا نہ رہا آنکھ بندے کی ہو گئی دیکھنا رب کا ہو گیا کان بندے کے ہو گئے سننا رب کا ہو گیا اب ہاتھ اللہ کے بندے کے ہو گئے پکڑنا رب کا ہو گیا جل بندہ کا ہو گیا چانا رب کا ہو گیا وہاں ظاہر کی نصبت اللہ کی طرف کی اب قرب فرائض میں آ کر باطن کی نصبت اللہ کی طرف ہوگی قرب نوافل میں مقام میت کا تھا قرب فرائض میں مقام سنائیت کا ہو گئی اب فعال اللہ کی ذات ہو گئی تو مندہ ایک بوتا ہے قوت اللہ کی کار فرما ہے مگر اب ظاہر مندہ کا ہے اور جب جمع بین القربین کا مقام آتا ہے اس قرب فرائض کے لئے فرمایا حدیث اتا الحق و جمتے کو ادا لسان عمر کہ اللہ حضرت عمر کی زبان پر بولتا ہے زبان حضرت عمر کی ہے بولنا اللہ حضرت عمر سب دوستو پھر قرب نوافل کے بعد قرب فرائض کا دائرہ آتا ہے اور ولی ترقی کرتا کرتا قرب فرائض میں بھی آگے دوزرتا ہے وہ مقام آتا ہے جہاں نوافل اور فرائض کے گولوں پر ایک قرب میں جمع ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں قرب جمع بین القربین کسی ولی نے قرب نوافل پایا کسی ولی نے قرب فرائض پایا مگر دینایتیں سیدنا غوث العظم کا عالم یہ ہے کہ قرب نوافل بھی نیچے اے گیا قرب فرائض بھی نیچے اے گیا آپ کو جمع بین القربین کے مقام پر خائف کیا جہاں آپ کا تعلق اللہ سے عیشہ کری بھی ہوا کہ نہ ظاہر آپ کا رہا نہ باطن آپ کا رہا ظاہر میں بھی اللہ کا مرکار فرما ہوا باطن میں بھی اللہ کی قوت کار فرما ہو گئے سیدنا گیا ہوا